موسیقی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی مزارے قائد پر حاصلی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اللہ تعالی نے ہمیں انام کی طور پر پاکستان عطا کیا یہاں پر قانون کی حکمرانی ہوگی ناہل حکومت نے پاکستان کا بیڑا غرب کر دیا قیدی آسم نے پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کا خواف دیکھا یہاں پر الٹی گنگا بہر رہی ہے ہم آج پی منڈرز سے دور ہیں پیازلہ سنچوہان بولے پی دی ایم کی بڑھکیں سن سن کر کان پک چکے یہی بڑھکیں پہلے بلاول اور بیگم سفتر آوان مارتے تھے شہباز شریف نے بھی وہی کھوکلی باتیں کی شہباز شریف کہتے ہیں موقع ملا تو ملکی مسائل حل کریں گے چالیس سار حکومت کرنے والوں کو ایک اور موقع کا انتظار مزائقہ خیص ہے شہباز شریف کی حکومت کی خواہش سرخواہش ہی رہے گی اوپوزیشن لیڈر حلیم عبدالشیح کہتے ہیں سن کے معاشی دیشتگرد بلاول بٹو ہیں پی دی ایم اب صرف ڈیسل مومنٹ بند کر رہ گئی ہے شہب کوئی ڈیسل دلوان دیتا ہے تو مولانا صاحب باہر آ جاتی ہیں پی دی ایم کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا مشیر قومی سلامتی مواجی یوسف بولے اخوانستان کے زمینی حقائق میں ذرانداز کر کے غلطیاں کی گئی اخوانستان جرمے سب سے زیادہ متاثر پاکستان ہوا پاکستان کے خلاف بہت سے باتیں کی گئیں جو غلط ثابت ہوئیں پاکستان نے اخوانستان میں ام کے لئے مواغنت کی ہمارا دیہان ہٹانے کے لئے بھارت نے سرحت پر مصنوعی بہران پیدا کیا اخوان سورتحال پر عسکری کے عادت ترکان پارلیمنٹ کو اعتماد ملے گی سینٹ اور قومی اسمبلی کے دفاعی کمیٹی کے عرقان سی ایچ کیو کا دورہ دفاعی کمیٹی کے عرقان کو اخوانستان کی سورتحال پر بریفنگ عرقین اسمبلی یادگار شہدہ پر حاضری آرمی چیف سے ملاقات بھی ہوگی کراچی سمیل سن میں سکول کھل گئے سٹار کی سو پیسد ریکسینیشن اور طلبہ کی پچاس پیسد حاضری لازمی قرار سکولوں میں اچانک پی سی آر ٹیسٹ کیا جائیں گے ایسو پیس کے خلاف ورشی پر سکول بھم کر دیا جائیں گے حکومت سن کرونا وائرس کی چوتی لہر سے امواف کا سلسلہ زہاری وبانی مزید چھ آسٹر جانے لے لی مضموعی طور پر پچیس سزار چیس ستر افراد فارس کی نظر ہو گئے تین ہزار آر سو نئے کیسز ریپورٹ چھپن ہزار دو سو ناسی تیس کیے گئے مصبت کیسز کی شہرات سے اشاریہ ساہ پانچ فیصد ریکار بھارت دشتگردی کا بطور ریاستی ہتھیار استعمال کرتا ہے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان میں بھارتی دشتگردی کے ناقابل تردیب ثبوت عالمی برادری کے سامنے پیش کیے بی جے پی اور آر ایسس کا واسم اس نے مخلیت مخالف جنگا ہے انتہا پسند بھارتی تنظیم پاکستان کو جھوٹے پروپیگنڈر محمار سے نشانہ بناتے ہیں آج ہندوستان دی ظالم سرکار نے نیہتے کسانہ دیوتی ہریانہ ٹھولپ لازا دیوتی اور پانی پت بڑھ رہا دیوتی جیڑی تشدد کیتا گیا ہے جو نیہتے کسانہ دیوتی لاتری چارج کیتا گیا ہے اور آنسو گیزی شیلنگ کیتے گئی جیدے وچ بیانت سنگھ جڑے نے وہ زخمی ہوئے ہن اور شدید زخمی ہن پاکستان وچ رہنوالیاں تمام سنگتاں پاکستان سے گردوارہ پربندہ کمیٹی ایدھے کڑی شعب دامیچ میندہ کر دیا ہے اسی انہوں کنڈیم کر دیا پاکستان سے گردوارہ پربندہ کمیٹی کے جنرل سیکٹری سردار امیر سنگھ موضی سرکار بربرس پڑے کہتے ہیں مزشتہ روز پارت کی ظالم سرکار سے نہتے کسانوں پر تشدد کیا کسانوں پر ہریانہ، دھول پلاسہ اور پانی پت بارڈر پر لاتھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی سب سے بڑی جمہورت کے دعویدار موضی سرکار کا کسانوں پر ظلم جمہورت کے نام پر دبا ہے اقوام متحدہ اور دیگر انسانی حقوق کے دارے نوٹس ہیں بھارتی کسانوں پر ظلم میں ملوث اپراس کو سزا دینے کا مطالبہ سرحت پار سے پھر دیشتگردی باز جوڑ میں اقوان علاقے سے پورسز کی چونکی نشانہ پاک پوچ کے دو جوان شہید وطن کے محافظوں کی جانب سے پارنگ کا برپور جواب تین دیشتگرد حلاغ چار زخمی آئی ایس پی آر چین اور اور امریکی وزراء خارجہ کا ٹیلپان اکرابتہ اقوان سور اتحال پر گفتگو امریکہ کا سلامتی کانسل میں مشترکہ موقف اشتیار کرنے پر زور طالبان محفوظ انخلاع اور امدادی سامان کے رسائی کو یقینی بڑھائیں امریکی وزراء خارجہ چینی وزراء خارجہ نے کہا اقوانستان کے حالات میں بنیادی تبدیلیاں آئیں ہیں عالمی براضری طالبان سے رابطہ رکھے اور رہنمائی کرے جنگ سے دشتگردی کے خاتمے کی منزل حاصل نہیں ہوئی جلباسی میں انخلاع نے دشتگردوں کو دوبارہ فوحال ہونے کا موقع دیا کابل ائرپورٹ کے قریب کار پر راکت حملہ دو فرات کے مرنے کی تلا اینی شاہدین کے مطابق راکت ائرپورٹ کی قریب فائر کیے گئے راکت حملے میں کار تباہ ہو گئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ کا تین دن میں یہ تیسرا حملہ ہے گزشتہ روز ٹرون حملے میں چھے بچوں سمیت نو افرات مارے گئے آج پانچ راکت کابل ائرپورٹ کی طرف داہے گئے غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی دفاع انسان نے راکت حملے ناکام بنا دیئے راکت حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا راکت ایک کار سے ائرپورٹ کی طرف تاہے گئے افوان حکومت ایسی ہونی چاہیے جو عالمی برادری کو منظور ہو طالبان ناصر خاتین کو حکوم دیں بلکہ تحفظ بھی کریں گے افوان عمام شاہدی تھے غیر ملکی قوتیں یہاں سے ہی چلی جائیں گربدین حکمتیار کی وارنی ملہ حیبت اللہ کندھار میں محجود ہیں طالبان سرائے کا دعویٰ بولم ملہ حیبت اللہ زندہ ہیں اور اقوانستان میں محجود ہیں اور جلدی منصر عام پر آئیں گے سرمایہ کاری کے نام پر عوام سے پیسے لوٹنے کا کیس بی فار یو کمپنی کا مالک سیفر رحمان گرفتار نایم نے کمپنی مالک کو سپریم کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا سیفر رحمان اسلام آباد ہائی کور سے زمانت خارج ہونے پر قرار ہو گیا تھا ملزم کو اتصاب دالت پیش کر کے جسمانی ریمانڈ حاصل کیا سوائے گا نایم مزیر اعلیٰ پنزاب سے پورٹ منرو میں قبائلی امائیدین کے ملاقات اسمان بزار نے مسائل سنے اور حل کیے پوری احکامات سواری کیے اسمان بزار کہتے ہیں کوئی سلمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی پال کر کے دائرہ کار بڑھا دیا کہ اسٹی اے قبائلی علاقوں کی ترقی پر کام کرے گی پورٹ منرو سمیت کوئی سلمان کے مکینوں کو سہولتے پرہام کریں گے منارے پاکستان واقعہ کمیشن بنانے بے قصور افراد کی رہائی درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ سیشن کورٹ خاتون آئیشہ اکرم کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر پولیس سے ریپورٹ سلب کر لی کہ اس میں کی رفتار دو مزیمان عبد الرحمان اور علی احمد نے درخواست مانت بادس کے رفتاری واپس لے لی حلیم عادل اور دیگر کے خلاف مقدمات کی کراچی سے ایٹی سی میں سماع سفتیچی افسر کی عظم پیشی سماع ستار ستمبر تک ملتوی اس زمان پر تجاوزات آپریشن میں مداخلت اور ہمدامہ آرائی کے مقدمات ترج ہیں اور پاکستان گروپ آف نیوز فیپر کے ایشیف ایڈیٹر اور شیئرمن روس نیوز اس کے نیاز سے کہتے ہیں امریکہ کا اخوانستان سے نکلنا خوش آئند ہے عالمی برادر اخوانستان کو کسی صورت کنہا نہ چھوڑے طالبان کو بھی سمجداری سے آگے بڑھنا ہوگا اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم بولے بھارت پاکستان کے خلاف اخوانستان سے دشتگردی میں ملابس رہا دفاعی تجزیہ کار برگیڈیر ساتھ مزید کہتے ہیں اب طالبان پہلے والے نہیں رہے بہت تبدیلی آئی ہے اخوانستان سے امریکہ کا نکلنا بڑی خبر ہے نون لیگی رہنمال جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم اور دیگر کی روز نیوز کے پروگرام سچی بات اس کے نیازی کے ساتھ میں گفتگو اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں کائنات کازمی ہیرلائنز آپ جان چکے ہیں خبروں کی تفصیل پریک کے بعد آپ ساتھ رہیں موسیقی